کہانے کی سروات میں ہم سن فریسسکو کو دیکھتے ہیں جہاں پر گوڑ جیلا نے حملہ کیا تھا اس حملے کی وجہ سے بہت سے زندگیاں برباد ہو گئی تھی یہاں ہم مارک اور اس کی بیوی ایما کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک بیٹے کو کھو چکے تھے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائٹنز کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی اور گوڑ جیلا انسانوں کے ساتھ میں کھڑا تھا اس کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ایما یہ سب کچھ صرف سوچ رہی تھی یہاں ہم ایما کی بیٹی میڈی کو دیکھتے ہیں جو کافی بڑی ہو چکی ہے گوڑ جیلا کا جب حملہ ہوا اس حد سے کے بعد مارک اور ایما یہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور جو ایما ہے وہ میڈی کو اپنے ساتھ لے رکھا تھا کچھ سمیے کے بعد جب انہیں کمپن محسوس ہوتا ہے تب اس کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ لوگ مونار کے آؤٹ پوسٹ سشتی ون پر ہیں مونار کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ٹائٹنز کا خاتمہ کر کے پرتوی کو بچا سکیں ایما جب جا کر کے دیکھتی ہے تب اسے معلوم چلتا ہے کہ یہ کاؤ ٹائٹنز جندہ ہو رہا تھا جب یہ ٹائٹن ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اس ٹائٹن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایما اپنا اورکا سسٹم لے کر کے اندر جاتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ایما نے ایک ایسا سسٹم منا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ٹائٹنز کو کمانڈ دے سکتے ہیں اس مسین کا نام اورکا ہے اور جب ایما اس اورکا کی مدد سے کمانڈ دیتی ہے تو یہ ٹائٹنز اپنے ہاتھ کو پار نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے ان ٹائٹنز کو کنٹرول میں کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے حالانکہ یہ ٹائٹن ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا لیکن اسے سمیں ان کی اوپر ہو جاتا ہے حملہ اور یہ حملہ ایلن نے اپنے آدمیوں کے ساتھ کیا تھا کیونکہ وہ ایما کے ساتھ ساتھ اورکا سسٹم کو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں کولوراڈو کے جنگلوں میں مارک کو دکھایا جاتا ہے بیوی سے الگ ہونے کے بعد آیاسی کی جندگی جیتے ہوئے جنگلوں میں موج کر رہا تھا اسی سمیں مارک سے ملنے کے لیے اس کی ٹیم یہاں پر آ جاتی ہے دراصل وہ مارک کو یہ بتانے کے لیے آئے تھی کہ ایلن نے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو کٹنیپ کر لیا ہے اور برے کی بات یہ ہے کہ اورکا سسٹم بھی اس کے پاس ہے وہ ٹائٹنز کو جگہ سکتا ہے اب آگے انہیں کیا کرنا ہوگا یہ فیصلہ لینے سے پہلے یہ لوگ مونار کے آؤٹ پوشٹ پر جاتے ہیں جہاں پر سائنٹسٹوں کا کہنا تھا کہ ایلن اس اورکا سسٹم کو حاصل کر کے ٹائٹنز کو جگہنا چاہتا ہے اس کے بعد ہمیں انٹارٹکا کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ایلن نے ایمہ کو کٹنیپ کر کے وہاں پر لے کر کے گیا ہے وہاں پر جانے کے بعد انہیں معلوم چلتا ہے کہ مونسٹر جیرو نام کر کے ایک ٹائٹن ہے جو ابھی سویا ہوا ہے اورکا کی مدد سے ایلن اس ٹائٹن کو جگہنا چاہتا ہے ادھر جب مارک اپنے آؤٹ پوشٹ پر تھا تب ان لوگوں کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے ریڈییسن کی وجہ سے لوگوں کو معلوم چل جاتا ہے کہ جو گوڑ جیلا ہے وہ ان لوگوں کی طرف آ رہا ہے دراصل ان سبی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ گوڑ جیلا ان لوگوں کی اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے سبی لوگ اپنے ہتھیال لے کر کے ریڈی ہو گئے تھے لیکن تب ہی مارک کہتا ہے کہ اس کی اوپر حملہ مت کرنا یا کہنے کے بعد وہ سیلڈ کو کھولنے کے لیے کہتا ہے اور یہ لوگ سیلڈ کو جب کھول دیتے ہیں تو گوڑ جیلا ٹھیک ان کے سامنے تھا گوڑ جیلا کے سرید پر جو لائٹ چمک رہی تھی اس کو دیکھ کر کے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کسی کو دھمکی دے رہا ہے حالانکہ وہ دھمکی ان لوگوں کے لیے نہیں تھا وہ دھمکی دینے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے گوڑ جیلا کے لوکیشن کے جریعے انہیں معلوم چلتا ہے کہ وہ اس سمیں انٹارٹیکا کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد سائنٹیسٹ مارک کو بتاتے ہیں کہ اس دھرتی پر مونسٹر جیرو آج بھی جندہ ہے یہ مانا جاتا ہے کہ گوڑ جیلا اور مونسٹر جیرو کے بیچ میں پکا والا دسمنی تھا اگر ان دونوں کا حامنہ سامنہ ہو جاتا ہے تو ان کے بیچ میں لڑائی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب اس کے بعد مارک اپنی پوری ٹیم کو لے کر کے انٹارٹیکا کے اس آؤٹ پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر گوڑ جیلا جانے والا تھا وہاں پر جانے کے بعد مارک کا سامنا ہو جاتا ہے ایلن کے ٹیم سے مارک کہتا ہے کہ میری بیوی اور بچے کو چھوڑ دو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اب جو میڈی تھی وہ اپنے پتا کی طرف جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی ماں ایما روک دیتی ہے میڈی کے روک جانے کے بعد ایما ایک ریموٹ کو اٹھاتی ہے اور اسے دبا دیتی ہے ایما جیسے ہی اس ریموٹ کو دباتی ہے تو یہاں پر ایک تیج دھماکہ ہوتا ہے دھماکے کی وجہ سے سبی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے لفٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں ایلن اپنے ٹیم کو لے کر کے فور جا کر کے پلین میں بیٹھ جاتا ہے لیکن مارک کی ٹیم ابھی نیچے ہی تھی اس دوران جو ایما تھی وہ اور کا سسٹم کی وجہ سے منسٹر جیرو کو جندہ کر دیتی ہے اور اسے کمانڈ دے دیتی ہے جبکہ وہ دیکھ رہی ہے اس کے پتی کے ساتھ بہت سارے لوگ نیچے فسے ہوئے پھر بھی وہ منسٹر جیرو کو جندہ کر دیتی ہے خیر اب منسٹر جیرو جندہ ہو جانے کے بعد یہاں پر حملہ کرنے لگتا ہے اور بہت برتری کے سے لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن جیسے کہ گورجیلا نے پہلے ہی منسٹر جیرو کے ریڈییسن کو بھاپ لیا تھا اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ منسٹر جیرو اسے انٹارٹیکا میں ہی ملے گا اس لیے وہ یہاں پر آتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے منسٹر جیرو جیسے گورجیلا کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ جخمی ہو کر کے نیچے گر جاتا ہے وہ سمندر میں نیچے گر چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب گورجیلا ختم ہو چکا ہے یہاں پر جٹ فائٹر آ گئے تھے اس منسٹر جیرو کو مارنے کے لیے جب گورجیلا دوبارہ اٹھتا ہے تب منسٹر جیرو یہاں سے بھاگ جاتا ہے گورجیلا بھی اس کی پیچھے چلا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر فائٹ بند ہو جاتی ہے ڈوکٹر سیری جھاوہ کے ساتھ ساتھ باقی کے سانٹیسٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ آخر ایما جان بوچ کر کے ان ٹائٹنز کو کیوں جندہ کر رہی ہے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے بٹن کو دبایا جب وہ بٹن کو دبائی تبھی منسٹر جیرو جندہ ہوا ٹھیک اسی سمیں ایک انجان لوگیسن سے ایما ان لوگوں سے سمپر کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ گصہ ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ آخر میں ٹائٹنز کو جندہ کیوں کر رہی ہوں بات ایسی ہے کہ پرتوی پر انسان کئی سالوں سے راج کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن انسانوں نے پرتوی کو دیا کیا پولیوسن، آبادی، کبار اور انہی سب کی وجہ سے انسان ہی پرتوی کو ختم کر رہے ہیں اگر یہ ٹائٹنز دوبارہ پرتوی پر آ جاتے ہیں تو پرتوی کو بچایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے ورسوں سے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پر یہ ٹائٹنز گئے ہیں وہاں پر پرتوی کا وکاس ہی ہوا ہے اور اسی وجہ سے پرتوی کو ایک بار فٹ سے ٹھیک کرنے کے لیے ٹائٹنز کو جندہ کرنا ہی ہوگا مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے لیکن تم لوگوں کو پناہ لے لینی چاہیے مونارک نے بہت سارے آؤٹ پوشٹ بنایا ہے جہاں پر تم لوگ جا کر کے چھپ سکتے ہو ایما کی یہ واہیات باتیں سن کر کے مارک کے ساتھ ساتھ باقی کے سائنٹیسٹ بھی تھوڑا حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ اگر ٹائٹنز زندہ ہو جاتے ہیں تو پرتوی کا صرف بناس ہوگا سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں میکسیکو کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ اپنی جہاں کو خالی کر رہے تھے اسی سمیں مونارک کے ایک آؤٹ پوشٹ پر دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ٹائٹن زندہ ہو جاتا ہے اب اس بار جو ٹائٹن زندہ ہوا اس کا نام روڈائن تھا جسے آگ کا دانو بھی کہا جاتا ہے وہ انسانی بستی کی طرف جا کر کے تباہی مچاتا اس سے پہلے ہی مارک اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر آ کر کے پہنچ جاتا ہے اور اس ٹائٹن کی اوپر حملہ کر کے اس کے دھیان کو اپنی طرف آکارشت کر لیتا ہے حالانکہ وہ ٹائٹن ہوئے میں اڑ کر کے جا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ انسانی بستی کو پور طریقے سے برباد کر دیتا ہے سارے جٹ مل کر کے اس ٹائٹن کے اوپر حملہ کر رہے تھے لیکن یہ ٹائٹن بہت چلاک تھا یہ ایک ہی جھٹکے میں سارے سینکوں کو گھائل کر کے مار دیتا ہے دراصل یہاں سے کچھ ہی دور پر مونسٹر جیرو تھا اور یہ لوگ روڈائن کو اس کے پاس لے جانا چاہتے تھے مارک اور اس کی ٹیم پر حملہ ہوتا اس سے پہلے ہی یہ لوگ اس جگہ پر جا کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اب جو مونسٹر جیرو تھا وہ روڈائن کے اوپر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے کچھ ہی سمیں میں یہاں پر گوڈجیلا بھی آنے والا تھا اور اسے سمیں ایڈمیرل ان سے سمپر کرتے ہیں ایڈمیرل ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اس جگہ کو خالی کر دو ہم نے اس جگہ پر ایک مسائل کو لونچ کیا ہے اس مسائل کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی سانس لینے والے جیو ہیں وہ سبھی ختم ہو جائیں گے گوڈجیلا اور مونسٹر جیرو کے بیچ میں فائٹ ہو رہا تھا اور اسی سمیں وہ مسائل لونچ ہو جاتا ہے دھماکے کے بعد سمندر کے اندر جتنے بھی مچھلیاں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد انہیں معلوم چلتا ہے کہ مونسٹر جیرو کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے وہ اڑ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ جو گوڈجیلا ہے وہ ابھی بھی سمندر کے اندر گھائل آوستہ میں پڑا ہوا ہے اس کا ہارٹ بیٹ کام کرنا بند کر چکا تھا جس کے بعد یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ گوڈجیلا مارا جا چکا ہے اب اس کے بعد ہوا یوں کہ جو اہما تھی وہ اور کا سسٹم کی مدد سے ہر ایک مونار کے آؤٹ پوشٹ پر جتنے بھی ٹائٹنز تھے ان سب کو ایک ہی ساتھ جندہ کر دیتی ہے ایک ساتھ سبھی ٹائٹنز کو جندہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں صرف تباہی مچ رہا تھا اس دوران ہمیں چائنا کے اندر ایک آؤٹ پوشٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک ٹائٹن جندہ ہو گیا تھا اور یہ ٹائٹن دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اس ٹائٹن کا نام موترا ہے اہما نے ایک ساتھ سارے ٹائٹنز کو جندہ کر دیا تھا یہ بات میڈی کو پسند نہیں آتا ہے وہ اپنی ماں کی اوپر گصہ ہو گئی تھی اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے آپ کا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا یا کہنے کے بعد وہ یہاں سے اپنے کبرے میں چلے جاتی ہے اور بیٹھ کر کے رونے لگتی ہے اب جس حاصل کو دنیا میں ہونے سے سبھی لوگ بچانا چاہتے تھے وہی شروع ہو چکا تھا جب سارے ٹائٹنز اپنی جگہ سے آجاد ہو گئے تب وہ انسانی بستی کے طرف آئے اور اب سارے ٹائٹنز مل کر کے انسانی بستی کو پور طریقے سے برباد کر رہے ہیں مارک اپنے ایڈمیرل کو بتاتا ہے کہ ان سبھی ٹائٹنز کو صرف مونسٹر جیرو ہی کمانڈ دے رہا ہے اگر ہمیں سارے ٹائٹنز کو روکنا ہے تو مونسٹر جیرو کو نسانہ بنانا ہوگا ٹھیک اسی سمیں آسمان میں ایک تیج روسنی ہوتی ہے اور ان لوگوں کی نظر پڑتی ہے موترا کے اوپر یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ موترا گوڑ جیلا کی سب سے اچھی دوست ہے اور وہ یہاں پر گوڑ جیلا کو جندہ کرنے کے لیے آئی ہے موترا پر جاتی صدیوں سے گوڑ جیلا کے سپورٹ میں ہے اور اب یہاں پر آ کر کے وہ اپنے نیڈیئیسن کے جریعے گوڑ جیلا کو جندہ کر رہی ہے اب جو مارک تھا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پلان مناتا ہے اور سمندر کے گھرائیوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے ادھر جو میڈی تھی وہ کافی سوچ بجار کرنے کے بعد آؤٹ پوشٹ سے باہر نکلنے کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ وہ اس سمیں بوشٹن میں ہے باہر آنے کے بعد میڈی اس اور کا سسٹم کو اون کرتی ہے اور ریڈیئیسن کے جریعے سارے ٹائٹنز کو روک دیتی ہے مطلب کہ وہ ایک پرکار سے سبھی ٹائٹنز کو کمانڈ دیتی ہے کہ وہ سانت ہو جائیں اچانک سے جب ٹائٹنز تباہی کرنا بند کر دیتے ہیں تب ایما کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں سے بھاگ چکی ہے ادھر جو مارک تھا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ چکا تھا اور فائنلی یہ لوگ اس دیاں کو بھی ڈھول لیتے ہیں جہاں پر گوڑ جلہ بےہوسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا ایک پرکار سے گوڑ جلہ ادھمرہ سا ہو گیا تھا اور اسے واپس زندہ کرنے کے لیے ایک مسائل کو ویس فورٹ کرنا ہوگا اب جو ڈوکٹر سیری جاوہ تھے وہ مسائل کو لے کر کے گوڑ جلہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے حالانکہ یہ کام کرنے سے ان کی جان جا سکتی ہے ہنڈر پرشنٹ شور ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتے ہیں وہ پنڈوبی سے بہن نکلنے کے بعد مسائل کو لے کر کے نیچے جاتے ہیں اور اسے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اسے سمیں ان کی نظر گوڑ جلہ کے اوپر پڑتی ہے جو پل کے جبکار آ تھا ڈوکٹر سیری جاوہ گوڑ جلہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے الویدہ کہتے ہیں اسے کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ایک جوردار دھماکہ ہوتا ہے دھماکے کے کچھ ہی سمیں کے بعد جو گوڑ جلہ تھا وہ دوبارہ جندہ ہو جاتا ہے ان سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ گوڑ جلہ کے علاوہ موسٹر جیروں کو اور کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اس لیے ان لوگوں نے گوڑ جلہ کو جندہ کیا ہے اور ویسے بھی گوڑ جلہ شروع سے ہی انسانوں کے سپورٹ میں کھڑا ہے اب یہاں پر جب گوڑ جلہ جندہ ہوتا ہے تب اسے معلوم چل جاتا ہے کہ اس سمیں موسٹر جیروں کہاں پر ہے اور وہ اسی طرف جاتا ہے ادھر ہم میڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک بلڈنگ کے اوپر تھی اور کچھ سمیں کے بعد اسے معلوم چلتا ہے کہ ایک تیز سنامی اس کی طرف آ رہی ہے اس سنامی کے ساتھ ساتھ موسٹر جیروں بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور تباہی مچانے لگتا ہے موسٹر جیروں جیسے ہی میڈی کو دیکھتا ہے تو وہ اس بلڈنگ کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے یا دیکھ کر کے میڈی بھاگ کر کے اس بلڈنگ کے باہر آتی ہے لیکن پھر بھی جکمی ہو کر کے نیچے گر جاتی ہے اس بار جب وہ اٹھتی ہے تو وہ اور کا سسٹم کو اپنے پاس سے دور فیک دیتی ہے اسی سمیے وہ موسٹر جیروں اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کرنے ہی والا تھا تب ہی یہاں پر گوڈجیلا آ جاتا ہے جو موسٹر جیروں کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے میڈی کی جان بچ جاتی ہے اور اب یہاں پر گوڈجیلا اکیلے نہیں تھا بلکہ انسان بھی پورے فائٹر جٹ کے ساتھ آتے ہیں اور موسٹر جیروں کی اوپر حملہ کرتے ہیں یہاں پر سائنٹسٹ کو معلوم چلتا ہے کہ گوڑ جیلا کا ریڈییسن بڑھ رہا ہے وہ کچھ ہی سمیں میں ویس فورٹ ہونے والا ہے اب جو مارک تھا وہ کچھ سمیں کے بعد پلین کے باہر آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی میڈی کو ڈھوننے لگتا ہے ان لوگوں کو یہاں پر اورکا تو مل جاتا ہے لیکن میڈی ابھی تک نہیں ملی تھی دونوں ٹائٹنز کے بیچ میں بہت ہی خطرناک یو دورہ تھا اور اسے سمیں یہاں پر موترا بھی آ جاتی ہے موسٹر جیرو نے اپنے ساس کے لیے روڈین کو یہاں پر بلا لیا تھا لیکن اس سمیں یہاں پر موترا بھی آ جاتی ہے جو روڈین کے ساتھ فائٹ کرنے لگتی ہے ان دونوں کے بیچ میں جب فائٹ ہو رہی تھی تب موترا روڈین کو گھائل کر دیتی ہے کافی سمیں تک دھوننے کے بعد ان لوگوں کو میڈی ایک جہاں پر مل جاتی ہے جو گھائل تھی لیکن تب ہی وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے اور اسے کے ساتھ اس کی یہاں کھل جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ موسٹر جیرو گوڈجیلا کے اوپر کافی زیادہ حاوی ہو رہا تھا اور آخرے میں موسٹر جیرو گوڈجیلا کے اوپر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے جب گوڈجیلا گھائل ہو کر کے نیچے گر جاتا ہے تب یہاں پر موترا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ موسٹر جیرو کے سامنے ٹک نہیں پاتا موترا ایک ہی پل میں گھائل ہو کر کے نیچے گر جاتی ہے اب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مونسٹر جیرو گوڑ جیلا کو مار رہا ہے تو یہ لوگ اورکا سسٹم کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں ان کا ارادہ یہ تھا کہ اورکا کی مدد سے یہ لوگ مونسٹر جیرو کو روکیں گے جس سے گوڑ جیلا کو سمان لے کا موقع مل جائے گا حالانکہ اس چیز کو کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اورکا کا استعمال کر کے مونسٹر جیرو کو روک تو دیتے ہیں لیکن اورکا سسٹم کا جو ریڈییسن تھا اس کی وجہ سے مونسٹر جیرو ان کی طرف آ رہا تھا اسی وجہ سے ایما اس سسٹم کو لے جا کر کے پلین میں نہیں بیٹھتی ہے بلکہ وین میں بیٹھ جاتی ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی مونسٹر جیرو کے حملہ کرنے کی وجہ سے وہ غیل ہو کر کے نیچے گر جاتی ہے اور اتنے سمیں میں ہی گوڑ جیلا دوبارہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے لڑنے کے لیے اور اس بار وہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا جیسے ہی اس کی ریڈییسن بڑھتی ہے تو ریڈییسن بڑھنے کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی وجہ سے مونسٹر جیرو ایک ہی پل میں مارا جاتا ہے اور اس طریقے سے گوڑ جیلا یعنی کی انسانوں کی جیت ہو جاتی ہے اس کے کچھ سمیں کے بعد جتنے بھی ٹائٹنز تھے وہ گوڑ جیلا کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے سامنے آنے کے بعد سر جھگاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے سارے ٹائٹنز کو مونسٹر جیرو کنٹرول کر رہا تھا لیکن اب سب کچھ گوڑ جیلا کے ہاتھ میں ہے یعنی کی اب وہ ایک پرکار سے ان سبی کا لیڈر بن چکا ہے اب ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو تباہی مچ رہی تھی اسے روکا جا سکتا ہے اور ان سبی ٹائٹنز کو پناہ دے دیا جائے گا اسی کے ساتھ دوستو یہ کہانی یہی پر سماعت ہو جاتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ